میرے بھائیوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بس آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 183 یا یو لدین آمنو اے ایمان والو کتب آلائی کم السیحان تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتب آلالدین آمن قبلکو جیسا تم سے پہلے والو پر بھی مقرر کیا گیا تھا لال لکن تا تکون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو تقوی سیکھ لو تقوی پرہیزگاری تقوی وہ بریک ہے جو ایک انسان کو حرام چیزوں سے روکتا ہے وہ ایکسلیٹر ہے جو انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے اگر انسان میں تقوی ہے تو حرام چیزوں سے روک پائے گا اگر انسان میں تقوی ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھ پائے گا ایکسلیٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے اب میرے بھائیوں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں جو مسلمان ہے جو مسلمان رید ہیں اور ہم لوگ سب دیکھتے ہیں آس پاس تو تقوی کا لیول جو ہے ہمارا معاشرے کے طور پر کم ہے تقوی کا لیول کم ہے یہ تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے تو ہم لوگ سب دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے رکھا ہے خاص تقوی سیکھنے کے لیے لال لکنتا تقون تاکہ تم تقوی سیکھو اب رمضان جو آ رہی ہے ایسے نہیں کہ پہلی رمضان آ رہی ہے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے رمضان آئی گئی آئی گئی بہت ساری آئی گئی لیکن کیا چیز کلیرلی دیکھ رہی ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ تقوی اگر سیکھنے کا جو مہینہ تھا وہ مہینے میں تقوی سیکھے ہوتے تو ہمارا تقوی کا لیول اچھا ہوتا عمد کے طور پر مسلم عمد کا تقوی کا محار اچھا ہوتا لیکن اچھا نہیں ہے کیا پتہ چلا کہ جو خاص سیزن رکھا گیا تھا تقوی سیکھنے کے لیے اس میں سیکھے نہیں اسی لیے نہیں اچھا ہے اور کیوں نہیں سیکھے کیونکہ کچھ تو پرابلم ہے تمہیں بھائیوں مجھے یہ بات کی بہت خوشی ہے کہ میں آج جو یہ خدبہ دے رہا ہوں یہ رمضان میں نہیں دے رہا ہوں رمضان سے پہلے دے رہا ہوں کیوں کیونکہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت پہ ہی کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ کہیں پہ ہائیجیک ہو گیا ہے کیا ہائیجیک ہو گیا ہے جو مہینہ پکوا سیکھنے کا مہینہ تھا لال لکن تکون کا مہینہ تھا وہ مہینہ حقیقت میں بن گیا کئی دوسری چیزوں کا مہینہ اب انسان کے پاس دل میں تو ہوتے ہیں سو چوبیس گھنٹے ٹائم ہوتا ہے لیمیٹڈ مہینہ یہ ایک مہینہ ہے ٹوئنٹی نینڈیز یا تھٹی دیز وہ آئے گا چلے جائے گا اب وہ مہینے میں ایک انسان ساری چیزیں تو نہیں کوئی تو چیز کو پرائرٹائز کرے گا کوئی چیز اس کی کو کرے گا کوئی چیز کو چھوڑے گا اب میں بھائیوں یہاں کیا مانگا ہے کہ رمضان کے مہینہ آتا ہے اور چلے جاتا ہے لوگوں کا فوکس دوسری چیز پر ہوتا ہے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ بن گیا ہے آج شاپنگ کا مہینہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم ایریاں میں سب سے زیادہ جو شاپنگ ہوتی ہے وہ رمضان کے مہینے بن گی آپ دکانداروں سے پوچھ کے دیکھو وہ بندائن کے سب سے بیس سیزن ہمارا سال کا ہے تو رمضان ہے اور دکانوں میں سب سے اچھا سٹاک آتا ہے رمضان کے مہینے میں کیوں کیونکہ مسلم معاشرہ جو نکلتا ہے شاپنگ کرنے سال میں کون سا ٹین نکلتا ہے رمضان میں نکلتا ہے کیوں کیونکہ لوگ بولتے ہیں زائر زباد نے بولے اید آنے والی ہے عید کے دن اچھے کپڑے نہیں بنیں گے کیا عید کے دن یہ نہیں چاہیے عید کی تیاری نہیں کریں گے اور اسی تیاری میں پوری رمضان میں شاپنگ کا مہینہ خاص فوکس شاپنگ ہوتا ہے دکانوں میں سٹاک اچھے سے اچھا ملتا ہے اور دکاندار بھی رمضان میں خاص وزیر ہوتے ہیں اور اگر مسلم ایریاز میں دیکھیں گے تو شاپنگ کرنے کے لئے سب مسلم نکلتے ہیں خاص رمضان کے مہینے میں اب وہی ٹائم یا تو مارکٹ میں جائے گا یا تو عبادت میں جائے گا یا تو بہترین طور پر قرآن پڑھنے میں جائے گا یا تو دین کی باتیں سوچنے میں جائے گا یا تو مارکٹ میں جائے گا سب جگہ تو آدمی ہو نہیں سکتا مارکٹ میں بھی ہے شاپنگ بھی کر رہا ہے لیٹس ڈیل بھی چیک کر رہا ہے کیا نئی چیزیں آئیے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو چلو رمضان سے پہلے شابان کا مہینہ اسے بنا لیتے ہیں شاپنگ کو مہینہ اگر بنانا ہی ہے تو اب خالی ایک میرے یہاں اعلان کرنے سے پورا ٹرینڈ بدل نہیں جائے گا مجھے پتا ہے لیکن کم سے کم ہم لوگ بات کرنا شروع کریں گے میں آپ کے سامنے مشورہ اے رکھ راؤں میرے بھائیوں اپنی رمضان کو سیف کرتے ہیں تاکہ رمضان وہ عبادت کے لیے اللہ کی قریب آنے کے لیے بہترین طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلکہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں رمضان کا جو بیسٹ حصہ ہے نا جو آخری دس دن ہوتے ہیں نا بیسٹ حصہ وہ حصے میں سب سے زیادہ شابی ہو وہ حصے میں سب سے زیادہ بازاروں میں پبلک بھری ہوئی ہوئی تو میرے بھائیوں آئیے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی ایک انسان دولتا ہے کہ اسے عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ہے تو پہنیے کوئی روح نہیں رہا ہے کیوں نہ ایسا کریں کہ ابھی سے شابان سے جو شاپنگ کرنا ہے کر گئے رکھ دو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مشورہ رکھ رہا کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو کم سے کم ہماری روضان بچ جائے گی میں آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں کہ عید کے دن نئے ہی کپڑے پہننا ہوتا ہے ایسا بھی نہیں جو کپڑے ہیں ان میں آپ کے جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنیے ایسا کے دن کیونکہ حدیث کے تعلق سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ ایسا کے دن زینت اختیار کرنا یہ نہیں ہے کہ نئے ہی پہننا ہے لیکن چلو اگر آپ کو خریدنا ہے تو چلو ابھی شابان کے چند دن بچے ہیں رمضان سے پہلے کے چند دن بچے ہیں جو شاپنگ کا شوق ہے یہاں پورا کر لیں یہ آج کے خدمے میں پہلی بات آپ کے سامنے دوسری بات میں یہ بھائیوں اگر کوئی شخص کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی سیریسنس کیسے معلوم پڑے گی یہ انسان سیریس ہے کہ بس ایسے ہی یہ سیریس ہے کیسے پتا چلے گا سیریس ہے پتا چلے گا اس کی تیاری سے مثال کے طور پر کوئی انسان سفر پہ جا رہا ہے اب سفر پہ جا رہا ہے تو آپ کو تیاری دیکھ کے معلوم پڑے گی چلو آفس سے چھوٹی لیا نہیں لیا بگ اچھے سے پیک کیا ہے کیا ریکوائرمنٹ سے دیکھ رہا ہے آگے کا شیڈیول بنا رہا ہے تو سفر اتنا کامیاب ہوگا جتنی اچھے سے تیاری کرے گا آگے جا کے کہاں رہنا ہے کونسی ٹرین سے کہاں سے گا جانا ہے کونسی پلین لینا ہے کونسی گاڑی لینا ہے وہ سب جتنی تیاری کرے گا اتنا سفر اس کا اور سکسسفل ہوگا اتنی سفر میں آسان ہی ہوگی معلوم پڑھا کہ جو چاہیا تھا وہ نہیں لے کے آیا بوکنگ نہیں کر کے آیا اب بہت آگیا کے سفر میں تقلیب بھی بہت دادا ہو سکتی تو پتہ چلتا ہے کہ سیریس ہے یہ انسان اسی طرح کوئی بھی چیز ایک انسان کر رہا ہے کوئی بھی چیز زندگی میں کر رہا ہے اس کی سیریسنس کیسے معلوم پڑتی اس کی تیاری سے معلوم پڑتی اب میرے بھائیوں آپ سب کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں دیکھو دنیا کی زندگی اتحان اور یہ ایکزیم میں اصل کامیاب کون انسان ہے اصل کامیاب وہ انسان ہے جو اس ایکزیم کے ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن جب آئے گا تو ججمنٹ میں فیصلہ آئے یہ جنت جانے والا ہے جو مرنے کے بعد سے ہی معلوم پڑنے لگتا ہے پریشتے جس طرح طرح سے روح لیتے ہیں اور جس طرح سے قبر میں حال ہوگا جس طرح سے قیامت کے دن ہمارا حال ہوگا وہاں سے ہی معلوم پڑ جاتا ہے تو اصل کامیاب وہ انسان ہے جو جنت جانا ہے وہ کامیاب اور جنت جانے کے لئے میرے بھائیوں اللہ تعالی نے ایک سسٹم رکھا ہے سسٹم اللہ تعالیٰ اگر ایسے کہتے ہیں کہ جنت جاؤ اب انسان ہے کمزور انسان کمزور انسان فیصل جاتا ہے نہیں جا پاتا ہے چاہنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا کیا سسٹم رکھا سسٹم میں سے ایک چیز ہے کہ تمہارے سر جنت میں پانچ بار چکا ہوں تو تمہارا برور دھوکے گا تمہارے دماغ جو جسم اللہ کے سامنے جھکے گا تو تمہاری روم بھی اللہ کے سامنے جھکے گی تم خود بھی تمہارے ذہن و دماغ بھی اللہ کے سامنے جھکے گا تو یہاں کیا معاملہ ہے وہ ایک سسٹم ہے وہ ہمارے بھلے کے لئے سسٹم ہے مطلب نماز جو ہے اللہ کو نہیں چاہیے ہمیں چاہیے نماز تاکہ ہم اللہ کے بندے بن کے اچھی زندگی گزار کر جنت جائیں اسی طرح سسٹم کا ایک حصہ ہے رمضان اور یہ رمضان لال لکن تتقون والا مہینہ ہے جس میں ہم تاکہ تتواہ سیکھ لے لیکن میرے بھائیوں صرف بولنے سے کام نہیں بننے والا ہے کہ بھر ہاں رمضان بہت امپورٹنٹ ہے کیا بولنے سے سیریس نماز معلوم پڑتی ہے میں نے کہاں آپ تیاری بتاؤ تیاری کیا آپ کی بس ایسے ہی چلتے ہوئے چلے اور رمضان آگئی ایک دن صبح بھئے آپ رمضان شروع ہوگی چاند دن گیا رمضان شروع ہوگی بس ایسے کچھ تیاری ہوگی نہیں ہوگی اگر تیاری نہیں ہے تو آپ سیریس نہیں ہوگی اگر سیریس ہوتا تیاری ہوگی اور تیاری ہے تو سیریس ہونا ضروری ہے دونوں چیزوں کا کنیکشن ہے سیریسنس میں تیاری ہوگی کیا تیاری کریں گے تیاری یہ کرنیے میرے بھائیوں کہ رمضان میں سب سے پہلے اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا اس کے تعلق سے نالج حاصل کرنا رمضان کے goal set کرنا goals جیسے آپ کو میں ایک مثال دوں اگر آپ گاڑی servicing میں دیں گے bike servicing میں دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز machine کو خراب ہوگی service کرنے دے رہے ہیں تو service کرنے دے رہے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو گاڑی میں یہ problem آرہا ہے کوئی شخص کی گاڑی service کے لیے دے رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے دیکھو gear change رہنے میں problem آرہا ہے mileage تھوڑا کم دے رہی ہے اور فلا problem آرہا ہے جو problem آرہا ہے وہ بتا ہے brake لگانے میں handbrake نہیں لگ رہا ہے مطلب کچھ تو وہ problem بتاتا ہے جسو service کے لیے دیتا ہے تو بتاتا ہے دیکھو یہ یہ problem ہے machine تو service کرتے ہیں time پر وہ problems solve کیے جاتے ہیں تاکہ گاڑی جب service ہو کے آیا ہے تو اچھی گاڑی بن کے آیا ہے چلانے میں اور اچھی طرح سے چل سکے اب یہ گاڑی کا service کا مہینہ آرہا ہے میرے بھائی کونسی گاڑی ہی ہمارا جسم جو ہے نا یہ servicing میں جانے والا ہے ایک مہینہ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ کچھ goal set کریں کہ ازاد service میں آپ کو کیا کیا problem solve کرنے کیا کیا اچھی چیزیں لانے ہیں زیادہ نہیں تین تین goal بناو آپ سب بھائیوں میں مشورہ دے رہا ہوں چلو بھی رمضان کے تھوڑے دن بچے ہیں تیاری میں سے ایک تیاری تو رمضان کی تعلق سے علم حاصل کرو رمضان کی تعلق سے مسائل سیکھو کیسے روزہ کیا اللہ کو پسند ہے تقویٰ کیسے سیکھیں معلوم ہے تقویٰ سیکھو تقویٰ سیکھنے کے طالب اسے کچھ rules ہے تقویٰ ایسا نہیں کہ جیسے apple پیڑ سے گر گیا سر کے پڑا گیا مل گیا apple تو تقویٰ آ گیا اسی طرح سے میرے سر پر تقویٰ آ گیا مطلب تقویٰ کیسے آئے گا کوئی اس کا rule ہے system ہے معلوم ہے آپ کو تقویٰ بابی system ہے میں اس system ایک tip دوں گا آپ کو ابھی اس کے بات یہ point کے بات لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں آپ کی seriousness معلوم پڑے گی اگر آپ تیاری کروں گے یعنی کہ آپ سیریس ہو مطلب جنت جانے کے تعلق سے سیریس ہو کیونکہ تقویٰ چاہیے آپ کو بتائیں جنت جانے کے لئے تقویٰ چاہیے جنت کے تعلق شہ اللہ نے کیا کہا کہ جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں مغفرت حاصل کرنے میں کیا کرو جلدی کرو مطلب اللہ سے معافی مغنے میں کیا کرو لیٹ مت کرو جلدی کرو اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی بڑی ہے جنت کتنی بڑی ہے آسمان و زمین جتنی اس کی چوڑائی ہے اور ایک دکھ لیل متقین تقویٰ والوں کے لئے تیار کی لئے جنت کس کے لئے تیار ہے تقویٰ والوں کے لئے تیار ہے کس کے لئے بینہ تقویٰ والوں کی انٹری نہیں ہے انٹری وہاں بھی کس کے لئے تقویٰ والوں کی انٹری اور وہ تقویٰ سکھلے کا مہینہ آ گیا ہے اور بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں بلتے ہیں نہیں ایسا تقویٰ جنت جاؤں اور وہ سیکھنے کا مہینہ آگیا سامنے رمضان تو میرے بھائیوں گول بڑا نہیں تین تین تو گول بناو تین چیزیں کیا چاہیے آپ کو اس مہینے میں اپنے اندر آپ اپنے آپ کو جانتے ہو کوئی اور آپ کو گولے گا تو اس سے بہتر ہے آپ خود اپنا ایک گول بناو کہ مجھے رمضان میں تین چیزیں اپنے اندر لانی انشاءاللہ مان لو کہ کوئی انسان جانتا ہے کہ میں تھوڑا نماز کے معاملے میں کمزور ہوں تو وہ سیٹ کر ہے کہ اس مہینے انشاءاللہ پانچوں ٹائم کی جماعت سے نماز کروں گا انشاءاللہ اور میں اس کے بعد کیا ارادہ کرو میرے بھائیوں یہ ارادہ کرو کہ اس کے بعد لائف ویسی چلا ہوگا یہ ہے تقویٰ مطلب یہ ہے تقویٰ کہ جس کے اندر ایک انسان اس نیت سے آگے بڑھے کہ مجھے وہ چیز صحیح اپنے اندر تو آپ سب کوئی اُبھار رہا ہوں تین تین گول سیٹ کرو اور وہ گولز ہی نہیں ہے اس میں قدم ابھی سے شروع کرو مطلب وارم اپ ہوتا ہے نا وارم اپ ابھی سے وارم اپ شروع کرو کوئی اگر ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے کہ میں روز قرآن کرجمعے کے ساتھ پڑھوں با اتنا پڑھوں با ابھی سے سٹرٹ کرو نماز کا ارادہ کر رہا ہو ابھی سے اپنے کمر کسنا شروع کرو ابھی سے اپنے آپ کو رگلر بنانا شروع کرو تاکہ وارم اپ کے بعد کیا ہوتا ہے ایکسرسائیز میں ایکسرسائیز شروع ہوتی ہے اس سے پہلے وارم اپ ہوتا ہے تو ایکسرسائیز آدمی اچھی کر باتا ہے ہم لوگ فرز مناس کے پہلے سنت پڑھتے ہیں ہاں کہ فرز تک جب بات پہنچے گی کہ اور ہمارا دھیان کانسپریشن اور اچھا ہو گیا ہوگا ہاں تو وام اپ ابھی شروع کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص شابان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے سال میں کونسے مہینے میں شابان کے مہینے میں علماء نے اس کی حکمت میں ہی بھی بتایا تھا ابدا مہینہ رمضان ہے رمضان ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اس کے فوائد اس کے حکمت میں سے تمہیں بھائیوں کیا کرو تین تارگٹ سٹ کرو کہ مجھے تین چیز چاہیے اس رمضان میں چاہیے اور تین چیز اپنے اندر سے نکال نہیں ہے تو وہ بھی لس بنا کہ مجھے تین چیز یہ چیز نکال نہیں ہے سپس کوئی ایک آدمی ہمارا جس کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ تارگٹ سٹ کرے کہ مجھے رمضان میں گصہ ہے مجھے ابھی اپنے گصے کا پرابلن سالف کرنا ہے گصہ میرا دماغ آٹ آف کنٹرول نہیں جانا چاہیے کسی کا پرابلن یہ ہے کہ کوئی چیز میں کمزور پڑی آتا ہے کچھ لوگ شہوت کے معاملے میں کمزور پڑی آتا ہے کچھ لوگ سست ہوتے ہیں سست تو ایک تارگٹ سٹ کرو مجھے اپنے اندر یہ تین چیز نکال نہیں ہے تین چیز دانی ہے انشاءالہ ایک گور بناؤ نیت کرو اللہ نے کہا انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جو خود چاہے گا کوشش کرے گا جو تمہیں چاہیے ہی نہیں ہے ایسے نہیں ملتا ہے جو تمہیں خود چاہتے ہو کوشش کرتے ہو وہی چیز ملے گی اللہ تعالی یہ کہا ہے اگلی چیز میرے بھائیوں جیسے میں نے کہا تقوی کے تعلق سے ایک سائنس ہے تقوی کا کہ تقوی ایک انسان میں کیسے آتا ہے اس میں سے میں آپ کو یہ ایک ٹپ دے رہا دیکھو میرے بھائی بارش زور دان آ رہی ہے لیکن بالٹی جو رکھی ہے باہر وہ اڑٹی رکھی ہوئی تو کچھ بھی پانی نہیں بھنے چاہے کتنی بھی بارش ہو جائے کچھ بھی پانی نہیں بھنے گا کیونکہ بالٹی رکھی ہوئی تھی تو میرے بھائیوں رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے برستی ہے اللہ تعالی نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ اس میں شیعتین قید ہوتے ہیں اس میں ینادی منادن ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے کرنے والے آگے بر یا باغی شہر افسر اے برائی کرنے والے رک جاؤں یہ ایسا ماہول ہوتا ہے حفظہ ہوتا ہے یہ فیلنگ آتی ہے رمضان میں اللہ کی رحمتیں برستی لیکن اگر بالٹی اُلٹی ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی جمع نہیں آنے والا ہے لعل لکم تا تقور والا مہینہ تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے لیکن کیا ہے کہ تقوی ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہی نہیں ہیں تو ایسا نہیں کہ ہاتھ پاؤں بان کر کے تمہیں اندر تقوی آ جائے گا ایسا نہیں آنے والا ہے اگر ہمارا دل چاہتا ہی نہیں ہے تو آئے گا بھی نہیں تمہیں بھائیوں آپ سب کو میں آج جو بات بتا رہا ہوں کہ اپنے دل کو اوپن کروں مجھے چاہیے تقوی مجھے تقوی چاہیے کیونکہ جنت چاہیے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی چاہیے وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہو چاہیے تو تقوی چاہیے تو اپنے دل کو اوپن کرنا اگر اوپن نہیں کریں گے تو آئے گا بھی نہیں تقوی تو میرے بھائیوں آئیے اوپن کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے چاہیے تقوی مانگو اللہ سے اور میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ جو سامنے ہے یہ ایک تھوڑے دن کا مہینہ ہے آئے گا جیسے کئی مہینے زندگی کے آئے گئے ایسے یہ مہینہ بھی آئے گا چلے جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اس سال ہم رمضان میں اس کے مقصد کو حاصل کرتا ہے نہیں کرتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اسے بہترین طور سے اس سال گزانے کی توفیق دے اقول قول لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین من تلینا وستغفر انہو اللہ فور رحیم